نامور عالم دین، مفسر قرآن، دانشور، متعدد کتابوں کے مصنف اور جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابو العلا مودودی 25 ستمبر 1903 میں حیدرباد دکن کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز صحافت کو بطور پیشہ اپنا کر کیا اور متعدد اخبارات میں مدیر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیئے 1932 میں انہوں نے ترجمان القرآن جاری کیا ان کی فکر، سوچ اور ان کی تصانیف نے پوری دنیا کی اسلامی تحاریخ کے ارتقاء میں گہرہ اثر ڈالا اور 20 سدی کے مجدد اسلام کہلائے جانے لگے سید ابو العلا مودودی کا سیاست میں بھی بڑا کردار تھا 1941 کو لاہور میں 75 افراد کے اجتماع میں جماعت اسلامی تشکیل دی اس کے بعد پتھان کوٹ منتقل ہو گئے اور وہاں دار الاسلام کی بنیاد ڈالی قیام پاکستان کے بعد انہوں نے لاہور میں اقامت اختیار کی 1953 میں تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں انہیں سزائے موت بھی سنائی گئی جو کہ بعد میں منسوخ کر دی گئی تھی ایوب خان کے دور حکومت میں جماعت اسلامی پر پابندی آئید ہوئی 1932 میں ان کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن مکمل ہوئی اسی برس ضعیفی اور علالت کی وجہ سے جماعت کی امارت سے دست بردار ہو گئے 1989 میں انہیں پہلا شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا اسی برس علاج معالجے کے لیے امریکہ روانہ ہوئے جہان 22 ستمبر 1989 کو 75 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے موجزاتی طور پر انتقال کے دو روز بعد جنم دن کو ان کی لاہور میں تدفین کی گئی قرآن مجید کی تفہیم اسلامی تاریخ اور دینی مسائل کے حل کے لیے ان کی تصانیف آج بھی ایک بڑا حوالہ ہیں